لوگ پوچھتے ہیں جادو جنات کا پہلے بھی آپ کے ساتھ نے رکھا تبید ہو گیا پرانا جادو ہے پرانی بندش ہے کیا کریں اس حدیث کے اندر ایک بات اور ملتی ہے جو بندہ یہ وظیفہ صبح سو مرتبہ کرتا ہے نا یہ اولادوں کے عزاد کرنے کا سواب تو سو دفعہ پڑھنے ہے سو دفعہ مل ہی جائے گا لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جتنا مردی پرانا جادو ہو جتنا مردی بڑا ساہر ہو جتنا مردی بڑا کاہن ہو جس طرح کا مشکل ترین جادو چاہے قبر میں دبا کے چاہے گڑیا کو کیل لگا کے آپ کو پتہ مختلف جادو کی قسمیں ہوتے ہیں سخت ترین جادو بھی اس نے کئی دفعہ کیا ہوا ہے نا صرف سو مرتبہ صبح پڑے سو مرتبہ شام پڑے یہ نبی محترم کی گرنٹی ہے آپ کو یہ ہر شیطان جن اور جادو کے شر سے بچ جائے گا اس دن کے لیے اس دن کے لیے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اللہ سے وعدہ کرنا ہے جادو جنات کا لوگ سوال پوچھتے ہیں نا بندش کا وہم ہے جی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جی رزق بند ہو گیا جی جو کام کرتا ہوں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں حراب ہو جاتا ہے جی سونے کو بھی آٹھ ڈالنوں تو مٹی بن جاتا ہے جی پڑائی میں بچے نہیں چل رہے ان سب کا کیا علاج ہے علاج خود کرنا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے دے کے اپنا مال اٹھوانا ہے خود کرنا شروع کریں کتنا مشکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صرف سو مرتبہ صبح پڑھ لو سو مرتبہ شام پڑھ لو جائیے اللہ کی قسم آپ کو کسی عامل کے پاس کسی رکیہ شریعہ کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ وظیفہ شروع کریں اگر بدلاؤ نہ اے تبدیلی نہ اے رحمتیں نہ اے برکتیں نہ اے مجھے آ کے پکڑ لیں آپ خود شروع کریں انسان یہ بھی بات یاد رکھیں دم کرانا جائز ہے جب تک شرکیہ نہ ہو میں انکار نہیں کرتا میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں میں کر دیتا ہوں لیکن ایمانداری سے بتلائیہ ہم مصروف ہوتے ہیں رکیہ شریعہ والوں نے چلو جنہوں نے پرفیشن منایا ہو سکتا وہ توجہ سے کرتے ہوں لیکن ایک بندہ آیا علامہ صاحب بیٹی کو دم کر دی دیئے میں سات دفعہ فاتحہ پڑھتا ہوں دعائیں پڑھتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے پر بھوک مار کے چل دیا میرے دل میں اس بچی کے اوپر کتنی توجہ ہو سکتی ہے میری نظر میں اس بچی کا کتنا درد ہو سکتا ہے جو اپنے والد اور والدہ کے دل میں ہو سکتا ہے اللہ کی قسم وہ سات دفعہ صورت فاتحہ پڑھیں گے میں نے چاہے سات دفعہ صورت فاتحہ پڑھی ہو میں اتنی توجہ سے نہیں پڑھ سکتا جتنی کوئی والد اور والدہ توجہ سے پڑھ سکتے ہیں وہ توجہ سے پڑھیں گے اس کو زیادہ افاقہ ہوگا ہاں یہ فرق ضرور ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے اس فرق کو ہم مانتے ہیں ایک وظیفہ ایک عامل نے یا ایک عالم نے ایک لاکھ دفعہ سورت فاتحہ پڑھی ہے والد نے زندگی میں ہزار دفعہ پڑھی ہے اثر کا فرق ہو سکتا ہے اثر کا فرق ہوتا ہے لیکن جب آپ حد اپنی اولاد کا اپنے گھر کا علاج کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی وظائف کے عدد بڑھ جائے گے چاروں کل کسرت سے پڑھنا شروع ہو جائیں آپ کے پر سے جادو جنات حکم سورت بکرہ کی آخری دو آیات سورت بکرہ کو پڑھنا شروع کر دیں فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور فاتحہ کا ایک بات اور بھی یاد رکھی بات آئی ہے تو کہے دیتا ہوں فاتحہ ایک عام نمازی کی بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے ایک عام نمازی کی میں علماء کی بات نہیں کرتا وجہ کیا ہے کیونکہ ایک عام نمازی نے بھی سارا دن ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے اس کا عدد بھی بے شمار ہو چکا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس نے بچپن سے نمازیں پڑھی ہیں پتہ نہیں کتنی ہزار دفعہ وہ پڑھ چکا ہوا ہے اس لیے سورت فاتحہ کو آپ نے اپنانا ہے اور یہ جو اس کو زندگی کے اندر سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام اپنی زندگی میں شامل کر آگے چلیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ یہ ایک وزیف ہے کٹھا بتا کاؤں وقت تیز سے گزر رہے ان میں سے ہر جو تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایسا لفظ ہے ایک ایسا قلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کی وجہ سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے اگر جانوروں کو چرند پرند کو سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے رزق ملتا ہے تو بندوں کو نہیں ملے گا بندوں کو کیوں نہیں ملے گا آدم نے اپنے بیٹے کو پہلے نبی نے پہلے پیغمبر نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا میرے بیٹے سات زمینیں اور سات آسمان ایک زنجیری میں جکڑ دیے جائیں تو لا الہ ایک ایسا قلمہ ہے جو اس زنجیری کو توڑ کے رکھ دے گا اور سبحان اللہ ایک ایسا قلمہ ہے جو زمین و آسمان اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو تیرے رب کو بڑا پسند ہے نبی کریم نے خود کہا کہ رب کی بارگاہ میں یہ قلمہ بڑا محبوب ہے آپ بتائیے رب کو ایک چیز پسند دو ایک والد کو بھی مثال رب کے ساتھ نہیں دینی چاہیے لیکن اگر ایک والد کو بھی کوئی بات اچھی لگتی ہو نا یا حامد کو بی بی وہی کر رہی ہے بچہ وہی کر رہا ہے باپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہ ابا جان وہ بار بار وہی جملہ کہے تو باپ کو کیسا پیار آتا ہے معادلہ اللہ کے ساتھ مثال نہیں دے رہا لیکن سبحان اللہ کہنے سے بار بار کہنے سے رب کو اپنے بندے کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا جو بندے کو خود کہہ رہا ہے کہ میں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مخلوقات کو رضا دیتا ہوں ایک بندہ دن رات سبحان اللہ کہی جا رہا ہے کیسے ہو سکتا رب اس سے نراض ہو جائے نہیں ہو سکتا نہیں ممکن رب کو تو یہ خوش کرنے والے کلمات ہیں حدیث کے اندر آتا ہے صرف سو مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدی کہہ دینے سے سمندر کے جھاگ برابر گناہ اللہ معاف کرتا ہے وجہ کیا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ وہی نفذ کہہ رہا جو مجھے پسند ہے سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم بہت عظیم وظیفہ